اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جارہی ہے جس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان 20 جولائی کو امریکہ کا دھورہ کر سکتے ہیں اور امریکہ کے اندر کیا کیا سیچویشن پیدا ہوگی اور افغانستان کے اندر کون کون سی نئی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے افغانستان کا جو وفت پاکستان میں آیا تھا پچھلے ہفتے اس حوالے سے بھی بات چیت ہوگی اور امریکہ پاکستان کے تلوے چاٹے گا کہ ہماری کسی نہ کسی طریقے سے مدد کی جائے تاکہ ہم افغانستان سے نکل جائیں افغانستان سے جان چھوٹ جائے اس تمام طرف ویڈیو سے پردہ اٹھائیں گے ویڈیو جاننے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اصل حقیقت کیا ہے معلوم ہو سکے ناظرین اگرامی بہت بڑی ڈولپنٹ ہوئی ہے پاکستان کے وزیراعظم امران خان کا ممکنہ طور پر دورہ کر سکتے ہیں 20 جولائی کو اس حوالے سے بیکڈ اور روابط جاری ہیں اور امران خان کے ساتھ شاہ محمود کریشی آرمی کے سینئر افیشلز جن میں ہو سکتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی یا پھر آرمی چیف جا سکتے ہیں امران خان کے ساتھ اور امریکہ صرف پاکستان سے ایک ہی چیز چاہتا ہے آج کل اس کا ایک ہی مفاد ہے پاکستان سے کہ ہماری جان چھڑوا دے طالبان سے اور آرمی کے افیشلز اس وجہ سے پاکستان کے وفد کے ساتھ جا رہے ہیں امران خان کے ساتھ جا رہے ہیں تاکہ سٹیٹیجی کلی وہ ڈائلاغ کر سکے امریکہ کے افیشلز کے ساتھ پنٹاگان کے اندر اور سی ای اے کے جتنے بھی افیشلز ہیں یا پھر جو بھی کمانڈرز ہیں یا جنرلز ہیں جو افغانستان میں کمانڈ کر رہے ہیں ان کی انٹریکشن ہو جائے پاکستان کے جنرلز کے ساتھ اور اصل حقیقت سامنے آ جائے کہ بھئی کون کون سی ڈیفیشنسیز ہیں کون کون سی ہم نے چیزیں امپروو کرنی ہے اس طرح افغانستان کے اندر امریکہ کو نکلنے میں آسانی ہو جائے گی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پچھلے ہفتے پاکستان کے اندر طالبانوں کا وفد آیا تھا اور طالبانوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ ڈائلاغ کریں گے امریکہ کے ساتھ بلکل کریں گے لیکن اس ڈائلاغ میں مجودہ حکومت جو افغانستان کی ہے وہ ہمارے بیچ یعنی اس ڈائلاغ کے اندر نہ آئے اور ناظرین اگرامی ہوا بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ افغانستان کے طالبان جس میں بہت بڑے افیشلز تھے طالبان کے رپریزنٹریٹیو تھے جنہوں نے بڑی بڑی میٹنگ پہلے بھی قطر میں اٹینڈ کر چکے ہیں امریکہ کے ساتھ اس مفاخمتی عمل میں تو وہ پاکستان آئے تھے لیکن کوئی بھی افغانستان کا جو افیشلز تھا جو گورنمنٹ کا افیشلز تھا وہ نہیں آیا اور اشرف غنی نے دورہ کیا ہے پاکستان کا جس میں پاکستان کو اس چیز کی اعتماد میں لیا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر ہمارے حالات ٹھیک کروائیں طالبانوں کے ساتھ ہماری میٹنگ کروائیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے جو اشرف غنی کی گورنمنٹ ہے وہ اس کو سٹیبلٹی ملیں لیکن افغان طالبان یہ نہیں چاہتے کہ اشرف غنی کی گورنمنٹ کو سٹیبلٹی ملے الیکشن ہوں اور الیکشن میں جتنا بھی جو شخص اقتدار میں آتا ہے اس کو گورنمنٹ ٹرانسفر کی جائے لیکن اشرف غنی پاکستان سے پاکستان کے چیف سے آرمی چیف سے ڈی جی آئی ایس آئی سے اور صدر پاکستان سے صرف اس وجہ سے ملاقات کر رہے ہیں کہ آپ طالبانوں کو کنونس کریں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بہترین حکومت ہے الیکشن نہیں ہونے چاہیے اور آپ کو یہ بھی اگاہ کرتے چلیں کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں افغانستان کے اندر تو ظاہری سی بات ہے سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ طالبانوں کے پاس ہے لوگ طالبانوں سے خوش بھی ہیں ادھر افغانستان کے اندر تو اس طرح اشرف غنی ہار سکتا ہے کیونکہ اشرف غنی ایک کٹ پتلی سا ہے اور امریکہ کا بٹھایا ہوا بندہ ہے جو کسی بھی وقت تو اڑ سکتا ہے یہ ظاہری سی بات ہے کہ جب امریکہ نے جانا ہے شفٹ ہونا ہے یہاں سے یا اپنی فوجی انخلاق کرنا ہے تو موجودہ حکومت بھی جائے گی اور پھر افغانستان کے طالبانوں کی حکومت آ جائے گی اور آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی ہی اس چیز کو فوکس کیے ہوئے ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے ہماری جان چھڑوا دے ہم نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے افغانستان کے اندر ایسا کہنا تھا امریکی افیشلز کا ناظرین اگرامی مائک پومپیو نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ سبتمبر یا اکتوبر کے مہینے میں اپنی مکمل فوج کو انقلاق کر دیں گے مکمل ایگریمنٹ جاری ہے اور فائنالائز ہونے ہیں تمام طرح ایگریمنٹ اور اس طرح یہ نکل جائیں گے یہاں سے اور پورے اس ریجن کو سکون آ جائے گا آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ امریکہ نے بہت زیادہ ادھر مسئلہ مسائل پیدا کی یہ اس ریجن میں جنگ چھڑی ہے اس کے علاوہ لوگوں کا رہن سین تباہ کر دیا ہے اب یہ تمام در ڈراما ختم ہونے جا رہا ہے لیکن یہ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں جب تک پاکستان پاکستان کی آرمی اس میں انٹروینشن نہ کرے تمام در چیزوں میں تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ طالبان کے افیشلز ریپریزنٹیٹیو پاکستان آئے اب اشرف گنی بھی پاکستان میں موجود ہیں اور امریکہ کا دورہ بھی امران خان کا بہت زیادہ اہمیت کا حامل رکھے ہوئے ہیں ناظرین آپ اس پوری خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا جزاک اللہ